جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقی اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد ربک حتى یعطی کل یقین سوالک اللہ العزیم اللہ مسلح وسلم على عبدکا ورسولکا وحبیبکا سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واسحابہ وبارک وسلم محترم ناظم حلق اسلامی جمع تلوہ پاکستان جناب حمزہ محمد صدیقی شب جناب اقبال خان صاحب قیم جماعت اسلامی پنجاب جناب شازیب صاحب ناظم اسلامی جمع تلوہ پنجاب جناب حافظ تنویر احمد صاحب سابق محتم ادعام اسلامی جمع تلوہ پاکستان جناب سید تصور حسین کازمی صاحب ناظم اسلامی جمع تلوہ اسلام آباد جناب مستفیز الوی صاحب جمعیت کے سمداران کارکنان ساتھیوں بھائیوں سادکی لی جمعیت حاضرین مجلس سب سے پہلے تو میں اسلام آباد اسلامی جمع تلوہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع دیا بولنے کا موقع دیا اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں بالخصوص انہوں نے جو ایک پروجیکٹ آپ سے سامنے رکھا ہے اسلام آباد جمعیت کے مرکز کا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جلد جلد ان کی خواہش پوری کریں اور ایک خوبصورت مرکز جو دعوت و ارشاد کا مرکز ہو تربیت و تسکیہ کا مرکز ہو علم و تحقیق کا مرکز ہو اور انقلاب کا مرکز ہو وہ اسلامی جمع تلوہ اسلام آباد کا مرکز وہ وجود میں آئے میں کچھ لائٹ گفتگو کروں گا اور کچھ سنجیدہ گفتگو کروں گا کچھ مختصر سی جمعیت کے بارے بھی اور کچھ جماعت کے بارے بھی چند باتیں رکھوں گا لیکن سب سے پہلے ہمارے ہاں پھٹانوں میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بچپن میں جس سے ڈرتا ہے نا بڑے ہو کر بھی اسی بندے سے ڈرتا ہے تو میں بچپن میں مصطفی صاحب سے ڈرتا تھا اور نائنٹی نائنٹی ون میں میں آیا تھا اسلام آباد پہلی دفعہ میں امیدوار رکن تھا سوابی کالج کا ناظر تھا سیکنڈ یر میں غالباً پڑھتا تھا اور میرے ساتھ ایک اور امیدوار رکن سوابی کہتے ہیں ہم دونوں کی سیلیکشن ہوئی تھی اس وقت پتہ نہیں اس کو کیا کہا جاتا تھا آج کر اس کو تعمیر صیرت کے آپ لوگ کہہ دیں تو ہم دونوں پہلی دفعہ اسلام آباد آ رہے تھے تو میں بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی ہم جب بس سے ہوتریں گے تو کہاں جائیں گے وہ ذرا مجھ سے بہتر تھے وہ کہاں پوچھ لیں گے پوچھنے پہ لوگ ہندوستان بھی پہنچ جاتے ہیں تو کوئیت مسجد کے اندر کوئیت مسجد میں یہ کیم تھا بہرحال پہلی دفعہ اسلام آباد آئے تھے اور کسی طریقے سے پہنچے پہلے اسلامی ریورسٹی پھر وہاں اسلامی ریورسٹی سے جمعیت کے ساتھیوں نے ٹرانسپورٹ کیا کوئیت مسجد میں وہاں پہ دس دن ہم مصطفیز الوی صاحب کے کمانڈ میں رہے اور دن کو پڑھائی ہوتی تھی روزانہ شام کو پھر ایک مقرر آتا تھا اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتا تھا پھر اس کے بعد مصطفیز صاحب ہمیں کہہ دیتے کہ اب اٹھ کے آپ نے پریزنٹیشن دے رہی تو اس وقت جس طرح ان کے سامنے تقریر کرنا مشکل تھا آج اسی طرح مشکل ہے ان کے سامنے تقریر اور پھر ہمارے ساتھ یہ ایک حصوصی شفقت ان کی یہ ہوتی تھی کہ اقبال کا کلام پڑھتے تھے کہ اجازہ ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سہری فیرنگیانہ اور پھر کہتے تھے کوئی پتھان اس کا ترجمہ کرے گا وارد مشکور ہوں ہے مصطفیز صاحب نہیں ہمیں نکھا رہا ہے ہمیں پالش کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ آپ ہماری تعلیمی اثنات دیکھیں گے تو اس میں دکھائے گا گورنمنٹ پرائمری سکول فلانگاؤں اس کے بعد گورنمنٹ میڈل سکول فلانگاؤں اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول فلانگاؤں ایسے نگلیکٹڈ ایڈیا اور کورنر سے اسلامی جمعہ طلبہ لوگوں کو اٹھاتی ہے پالش کرتی ہے کہاں کڑا کر دی یہ کمال ہے اسلامی جمعہ یہ ایک غیر معمولی اکیڑنی ہے غیر معمولی تربیت کا ہے ایک غیر معمولی مدرسہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی دوسری نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ مولانا سید عبالعالی مولودی رحمت اللہ لے کا تذکرہ بھی ہو جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمعہ طلبہ مولانا مدودی رحمت اللہ لے کا سب سے کامیاب تذکرہ بلکل چیز کا ہے یہ مولانا مدودی رحمت اللہ لے کی دور بین نگاہ تھی ان کی دور رس نگاہ تھی کہ جنہوں نے فہم کیا کہ نوجوانوں کے اندر اسلامی جمعہ طلبہ کے نام سے تنظیم کائن کر کے کام کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور وہ مولانا مدودی رحمت اللہ لے جن کو اپنے ہم عصروں نے المسلم العظیم ابن اتینی آئے وقت غزائی عصر جیسے عظیم القابات سے نماز ہم اپنے رب کے حضور کے لئے دعا گوہیں کہ اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کو عالی مقامت آفر مولانا مدودی رحمت اللہ لے وہ مجدد ہے اس دور کے کہ اس وقت حضب اللہ اور حضب الشیطان کے درمیان جو عالمی کشمہ کش ہے اس کے پیچھے فکر مودودی رحمت اللہ لے فکر مودودی تو ہم ان کے لئے دعا گوہیں یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے کہ ان کا لگائے گا شجر طیب ہے اور مجھے یقین ہے اسلامی جمعیت طلبہ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آپ حمالیہ سے دیکھیں گے اس خطے کی طرف تو لوگ نظر نہیں آئیں گے لیکن ایک قدابر شخصیت مولانا مدودی رحمت اللہ لے کی نظر آئی گی تو اس قدابر شخصیت کی جو فلسفہ تھا جو فکر تھی جو انقلاب تھا اسلامی جمعیت طلبہ اس کا امین ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح میرے بھائیے بات کی نعروں کی حد تک نہیں ہمہ پہنی ہمہ کی جامعہ انداز سے جس طرح مولانا مدودی رحمت اللہ لے نے اس مشن کو آگے بڑھائے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ اس مشن کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ جمعیت کا ایک عجیب تعلق ہے یہاں پہ عزیز نشتر صاحب نہیں بول سکے ابھی میرے خوابے نہیں ہیں آنکوں میں آنکھ سوا جاتے ہیں یہ جو انہوں نے چلایا اپنے ماضی کے حالانکہ جس طرح اقبال بھائی نے بات کی میں پشاور کے کراچی کے اجتماعہ میں ناظمیارہ بنا اور پشاور کے اجتماعہ میں فروری دوزار دو کے اندر فاری ہوا ہے جس اجتماع میں فاری وہ اسی اجتماع میں میرے امیر زلہ موجود تھے سوابی کے اور وہی پہ آپ کو یہ موقع حاصل نہیں تھا کہ امیر زلہ اتک میں تھے وہ میرے امیر زلہ اتفاقا صاحبی کی جمعیت تھے تو وہ اجتماعہ میں آئی تھے تو وہی پہ میں نے رکلیت کا فارم فیل کر لیا اور وہی پہ انہوں نے دستخط کر کے مجھے رکل بنا دی تو یہ اسلامی جمعیت قلبہ ایک ایسی چیز جس طرح ماں ایک ہستی ہے جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں جس میں محبت ہے جس میں کیر ہے جس میں مامتہ ہے جس میں ایسار ہے جس میں قربانی ہے اور پتری اس کے کتنے پہلو ہے کتنے حسیل پہلو ہے یہی اسلامی جمعیت دروائے بلکل جس طرح ماں کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے فیل کر سکتے اُس کی اتنی زبردست قسم کی محبت کی اور قربانی کی اور ایسار کی اتنی جہتے ہیں اسی طرح اسلامی جمعیت دروائے اور سچی بات ہے کہ ہم تو ایک لمحے کے لیے اس تحریک سے ایک لمحے کے لیے جدہ نہیں ہوئے لیکن اس تشیس میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس تشیس پہ بیٹھے ہوئے اس مجلس میں ہمارے خود آنکوں میں آنس ہوا ہمارے خود اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں رہا تو یہ اسلامی جمعیت دروائے الحمدللہ بلکل جس میں کہا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ گریفٹ ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور اصد ہے اومد مسلمان اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اللہ تعالیٰ امت کے سارے نوجوانوں کو اس جمعیت کے اللہ اکبر وادے پرچن کے نیچے لے آئے اور جمعیت کو تمام نوجوانوں کے اندر مشہور بھی مقبول بھی اور محبوب تنظیم بنا میرے بھائیو میں چند باتیں آپ کو اپنی گفتگو سمیٹھوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کھانا کافی تحیر ہو رہا ہے دیکھیں ہم سابقیلی جمعیت ہیں سابقیلی جمعیت کے لئے میں دو تین باتیں کر گئے اسلامی جمعیت تنباہ میں باقیدہ یہ سکھایا جاتا ہے جمعیت کے کارکنان کو کہ یہ کل پارٹائنڈ جاب نہیں ہے یہ مشل کوئی دوری تعلیبی تک نہیں بلکہ یہ شعور کی آنکھ کل میں سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک کامشت شعور کی آنکھ کل میں سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اور یہی قرآن کی تعلیمات تمہیں موت نہ ہے مگر اس حالت میں کہ تم اطاعت گزار ہو فرمان بردار اللہ کی بندگی کرو عبادت کرو فرمان برداری کرو یہاں تک کہ وہ یقینی ساتھ موت آجائے اب آپ کو پتا ہے کہ موت کی کوئی سمیار کی لسن نہیں ہے موت کے پاس کوئی سمیار کی لسن نہیں ہوتا موت کے کوئی کیلینڈر بھی نہیں ہے وہ تو کسی بھی وقت کسی بھی بندے کو آسکتی ہے اور یہ ہمارے آئے روز کا مشاہد آئے تو جس وقت بھی موت آئے اس وقت ہم اللہ کے مطیع ہوں غلام ہوں فرمان بردار ہوں عبادت گزار ہوں اور جس کو کہتے ہیں نا فوج کے اندر جو لوگ موچے کے اوپر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں سولجر انڈیوٹی ہماری یہ دعا ہے اور جنیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی موت آئے اور ہم قیامت کے دن ہشت کے بیدان میں اٹھیں تو ہماری حیثیت سولجر انڈیوٹی کیا ہم اپنے موچے کے اوپر کھڑے اپنے مشن کے لئے جدیت کرنے والے سپاہیوں کی حیثیت سے یہ جنیت نے ہمیں سکھایا میں سابقیری جنیت سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سب کے سب جماعت کے ایک طرح سے ارکان بن جائیں اور جس طرح جماعت ایک پرڈیکل انداز سے یا کام کر رہے یا اسی طرح کام کر رہے لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام سابقیری جمعیت اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اپنے مقصد نسپلین کے ساتھ انقلاب کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور جہاں بھی ہوں جس حیثیت میں بھی ہوں عمر کے جس حصے میں بھی ہوں جو بھی مالی حیثیت رکھتا ہو اسے تحریک کے لئے کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے یہ وفاداری ہے اپنے مقصد سے یہ مشن ہے اور نسپلین کے ساتھ اپنی وفاداری ہے اس کے بغیر اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے انقلاب نہیں آسکتا جماعت کے اوپر تنقید کرنے یا اپنی جماعت کے اپنے مقصد نسپلین اور انقلاب کے لئے حصہ نہ ڈالیں جماعت کی کمزوریوں کو اٹھا کے اس کا جسٹیفیکیشن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جماعت کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے کوئی خرابی ہے آگے بڑھ کر اس کو فیل کریں اس خامی کو ختم کریں اس کمزوری کو ختم کریں اپنے حصے کی شما جلائیں اپنے اپنے جو ڈیوٹی ہے جو ذمہ داری ہے جو کرنے کا کام ہے وہ کریں اور آگے بڑھیں تو یہ میں اکثر لوگوں کے واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں انقلاب کے لئے مولان مدودی رحمت اللہ نے بھی ہمیں یہ کہا ہے اور تاریخ بھی ہمیں یہ سکھا دیے خود اللہ کے پرمثل کی سیرت ہمیں یہ سکھا دیے کہ انقلاب کے لئے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے انقلاب کے لئے تھوڑے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن وہ ایسے لوگ ہوں جو اپنے مقصد نسبلین اور مشل کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور جو قرآن کے الفاظ میں کہ جو اللہ کے ہاتھ میں تجارت کر چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَلَّ ایسے لوگ اور جو اپنی عقیلیں اپنی کردار اور شیصیت اپنی مقاصد اپنے نسبلین اپنے منصوبوں اپنی عرضوں اپنی تمناوں اپنی مستقل سب کو اپنی انقلاب کے رنگ میں رنگ چھکے ہیں ایسے لوگ جب وجود کے اندر آتے ہیں تو یہ جو مادی رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ تاریہ انقبوت ثابت ابن حشام کا واقعہ ابن حشام نے یہ واقعہ لکھائے کہ ہجرت جو ہے ہجرت یہ انسانی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے اس لیے کہ اس نے انسانی تاریخ کا رخ تبدیل کر گیا ہجرت ہجرت سے اسلام جو ہیں وہ عقیلے ایک ریاست کی صورت میں ساندھنے آگیا اور وہ ریاست عالمی امامت ایسی عالمی امامت کہ جو ایک ہزار سال تک عالمی امام رہا اس کا ذریعہ بھی تو یہ ہجرت جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی رہو نے مسلمانوں کی کیلنڈر کا آغاز جو ہے ہجری سے کیا فتح مکہ سے نہیں کیا جنگ بدر سے نہیں کیا ہجرت سے کیا یہ ہجرت پاسیبل کیوں ہوئی ابن حشام لکھتا ہے کہ تریتر لوگ آئے تھے مدینے سے دو خواتین تھی اکتر مرد تھے انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاند اقبہ ثانی آنے اس میں کہا کہ آپ مدینے آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی دعوت کو سپورٹ کریں تو کہتے ہیں کہ جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے ان انسار میں سے کچھ لوگوں نے کہا تو ٹیل ٹیل ذرا سوچ سمجھ لو یہی جنیت کہتی ہے جب آپ کو رکنیت کا حلف اٹھاتا ہے تو رکنیت کے حلف کے الفاظ پر آپ غور کیجئے وہ آپ کو اس پروسس سے گزار کے بقائی ہوش و حواس ٹل دے دماغ کے ساتھ خود اپنی طرف سے آپ کو فیصلے کا اختیار دیکھا جب وہ ٹھہرے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بیعت آپ کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے نازد بچے قتل کر دیے جائیں گے اس کے لئے تیار ہو یہ جو بیعت تم لوگ کر رہے ہو اس پیغمبر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عزت دار شرف والے سردار قابل فخر سردار وہ قتل ہوں گے اس کے لئے تیار ہو یہ جو بیعت آپ لوگ کر رہے ہیں اس پیغمبر سے اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی معیشت کی ہمیورٹی ہڈی ٹوٹ جائے گی آپ کو فاقع اور بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لئے تیار ہو اور یہ جو بیعت کر رہے ہو اس کے نتیجے میں دنیا کا دنیا کے سرخ و سفید تم سے لڑنے کے لئے امڑ آئے گا اس کے لئے تیار ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں اس کے بعد وہ بیعت ہوئی اس کے بعد اور آپ کو بتا ہے محققین نے اس کے اوپر لکھا ہے یہ جو تریتر لوگ تھے یہ گھے کہا اس کے اوپر محققین نے لکھا ہے کہ ان تریتر میں سے 50% آدھے لوگ جنگ بدر جنگ اہد اور جنگ خندر میں شہیر ہو گئے من المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا ہی یہ یہ جنیت کے سابقین سے ہم توقع رکھتے ہیں اس کے میں آپ سے کہنا آپ جہاں بھی ہو ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک ہی کام کرے ہر بندہ ایک ہی انداز سے کام کرے جہاں بھی ہو آپ ایک محقق ہیں تحقیق کریں آپ ایک ٹریڈر ہیں ٹریڈ کے میدان میں یہ کام کریں جہاں بھی ہو جس حیثیت میں بھی ہو لیکن مشن سے انقلاب سے مقصد سے وابستگی وفاداری اس کے لیے اپنے سب کچھ کو سرنڈر کرنا اس کے لیے جینا اسی کے لیے موت کو اعزاز سمجھنا اور اسلامی تحنیق کو کنٹریبیوٹ کرنا اپنے حصے کی شما جلانا اپنے حصے کا کام کرنا یہ جو ہیں یہ اگر ہم کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب آئے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں جتنا وقت گزرتا ہے جتنا وقت گزرتا ہے دیکھیں کیا کمال مولانا مدودی رحمت اللہ انیس سو پینتالیس میں سیالکورٹ کے چھوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم کو ماسکو کے اندر پنانی دے نسل پرستی اور کوم پرستی جرمنوں اور برہمنوں میں اپنے موتا کتنا پا سکی سرمایہ دارانا دیموکریسی لندن اور نیوارک کی جنورسٹیوں میں اپنے موتا کتنا پاس اور یہ آج کا دور تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حصیت سے باقی رہ جائے یہ ہمارا ایمان ہے یہ قرآن کے وعدے ہیں تین وعدے میں نے آپ کے سامنے میں آیا یہ غالب ہوگا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے یہ پران کا اعلان ہے یہ خالقی کائنات کا فیصلہ ہے فیصلہ اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا یہ انقلاب آئے گا ہمیں اس انقلاب میں اپنا رول اپنا کردار بہیں وہ ادا کرنا چاہیے اور مجھے مصطفی صاحب کو شہر و شائر انہی سے ہم نے شہر و شائری کا ذوق پایا ہے مجھے شہر یاد نہیں ہوتے لیکن مجھے شہر و شائری سے دلچسپی بہت ہے اقبال کے دو اشہار ہیں جو انہوں نے مستحار ہی ہیں ایک نیپولین کے مزار پہ ان کا ایک بڑا مشہور نظم ہے راز ہے راز ہے تقدیری جہانی دگتاز جو شکردار سے کل جاتے ہیں تقدیر کے راز جو شکردار سے شمشیر اسکندر کا طلوع کوہِ الوندہ ہوا جس کی حرارت سے گداز جو شکردار سے تیمور کا سیلے ہمگیر یہ پورا آخر میں ان کا آخر میں انہوں نے چار سو سات پہلے مرزا بیدل کا ایک فارسی جو ہے وہ شیر اٹھایا ہے اور ایک بار کا کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ وہ نگینوں کی طرف فٹ کرتا ہے دوسروں کے اشہار اپنی نظموں اور غزنوں کے اندر تو انہوں نے چار سو سات پہلے ایران کے شائر مرزا بیدل کا ایک شیر اٹھایا ہے وہ ہے کہ آقیبت اور یہ سابقین کے لئے ہیں کہ آقیبت منزل ماں وادی خاموشان اس ہمارا انجام کیا ہے وادی خاموشان جان شہر خاموشان جان قبرستان جان آقیبت منزل ماں وادی خاموشان اس حالی غلغلہ در گمبدی افلاق انداز جب یہاں پہنچنا ہے اور طویل رات آرام کی کرنی ہے تو پھر آسمان کے اس نیلے گمبد کے نیچے اس مختصر وقت میں ایک غلغلہ کیوں پر پانا تھا ہے ایک شور ایک ہنگامہ ایک انقلاب کیوں پر پانا جائے اور پھر دوسری جگہ اقبال نے کہا ہے وہ بہت خوبصورت انہیں لے لیا ہے وہاں سے پتری مجھے لوکیشن اس کی یاد نہیں رہے کہ کہاں سے جائے وہ کہتے ہیں کہ موجیم کہ آسود یہ ماں آدمِ ماس ما زندہ ازانی کے آرام نگیرے موجیم میں موج ہوں لہر ہوں موجیم کہ آسود یہ ماں آدمِ ماس اور مجھے پتہ ہے کہ میں ٹہر ہوں گا تو مر جاؤں گا موج جب چھلتی ہے جب دورتی ہے سمندر کے اندر تو وہ زندہ ہوتی ہے جب ٹہر جاتی ہے تحریر ہو جاتی ہے موجیم کہ آسود یہ ماں آدمِ ماس ما زندہ ازانی کے آرام نگیرے میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں آرام نہیں کرتا اس لئے یہ زندگی ہے حرکر جدجہ عیسار قربان خاص اللہ کی رضا کیلئے بغیر کسی دا تحصیل شاباس دنیای عجر عوض معاوضے بدلے اہدے منصف خاص اللہ کی رضا کیلئے اپنے حصے کی شما جلانا اپنا کردار ادا کرنا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے اور یہی اسلامی جمعیت تلوہ نے ہمیں سکھا ہے تمہیں ایک دوافر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصا اسلامی جمعیت تلوہ کے ناظرین اسلام آباد کا اور یہاں کے صادقین کا اتنے خوبصورت مجلس کا انہیں احتمام کیا کہ ہماری ایمان کی تجیدید ہوئی ہماری جذبوں کو جلا ملا اور ہم ایک نئی امن کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ انقلاب کے وہ آشنا ہوئے اس مجلس میں وآخر دعوانا الحمدللہ